الیکشن ٹیبینل نے پی پی چوالیس کوٹا کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے اس وقت نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانیں گے سلمان بتائیے جی الیکشن ٹیبینل ون کے جیج جیسٹس عبداللہ بلوش نے آج انتخابی عذرداری پر جو نیشنل پارٹی کے امیدوار آتا موز مدلری کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس پر آج محکوز فیصلہ سناتے ہوئے پی بی چوالیس پر جو سولہ پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا اس موقع پر انہوں نے جو اس حلقے سے کامحاب ہونے والے امیدوار تھے گورگیج ان کے حوالے سے بھی انہوں نے آج انہیں ڈی سیٹ کرنے کا حکم دیا ہے اس تمام صورتحال کے حوالے سے جو اتا ونگلزی جو نیشنل پارٹی کے امیدوار تھے وہ بھی موقع پر موجود تھے اور انہوں نے میڈیا سے باتشید کرتے کے کہا کہ آج ایک حق کی سطح ہوئی ہے اور انہوں نے امید ہے کہ عدالتیں اسی طرح انسان پرام کرتی رہیں گی بہت شکریہ سلمان تفصیل دینے کے لیے الیکشن ٹیبینل نے پی بی چوالیس کوئٹا کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے اور الیکشن ٹیبینل نے پی بی چوالیس سے رکنے اسمبلی عبید گورگیج کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ٹیبینل نے نیشنل پارٹی کے امیدوار عطا محمد کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور الیکشن ٹیبینل نے پی بی چوالیس کوئٹا کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے الیکشن ٹیبینل نے پی بی چوالیس سے رکنے اسمبلی عبید گورگیج کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے